بہت پہلی کی بات ہے ایک جنگل میں بیمبو کے پیر تھے وہ بہت ہی پیارے تھے اور اسی جنگل میں ایک چھوٹا سا پیر تھا بیمبو کا پیر تھا جس کا نام سب نے بیمبی رکھا وہیں سارے اسے بہت پیار کرتے تھے پرنتو وہیں ہمیشہ اداس ہی رہتا تھا بیمبو بیمبی کیا بات ہے تم بہت اداس رہتی ہو کیا بات ہے بیمبو میں تمہارے لئے کچھ کر سکتا ہوں نہیں نہیں بیمبو آپ میرے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے کیا بات ہے ایسا کیوں کہہ رہی ہو دیکھو سارے پیڑوں کو دیکھو سب میں کتنے فول اور فل لگتے ہیں پرنتو میں ہمیشہ کھالی ہی رہتی ہوں تو کیا یہ ہے تمہاری پریشانی بیمبی ہاں میری تو شاکھائیں بھی نہیں ہیں میں تو بس سیدھی رسی کی طرح بڑھتی رہتی ہوں اس کے بات تو میں کیا کہوں میں تو بلکل بیکار ہوں نہیں بیمبی ایسا نہیں کہتے ٹھیک ہے میں تمہاری پریشانی سمجھتا ہوں چلو اب کل تم دوپہر تک کا انتظار کرو جب سکول سے آتے ہوئے بچے واپس جائیں گے تو وہ یہاں سے گزریں گے پھر ہم اس کے بارے میں دوبارہ سے بات کریں گے آپ مجھ سے کیا بات کرو گے تمہیں کل پتہ چل جائے گا کہ میں آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں وہیں بیمبو کا باغ سکول جانے والے راستے پر ہی تھا ہر دوپہر اسی راستے سے ہوتے ہوئے بچے اپنے گھروں کو جاتے تھے بیمبو وہ دیکھو ان بچوں کو دیکھو وہ ادھر ہی آ رہے ہیں اس بچے کے ہاتھ میں دیکھو کیا ہے ارے وہاں وہ تو سکول سے آ رہے بچے ہیں ہاں ان کے پاس بیگ ہے اور اس میں بہت ساری کتابیں ارے وہ تو ادھر ہی آ گئے ارے دیکھو وہ دیکھو وہ بیمبو ان بچوں کو دیکھو بیمبی وہ باغ میں سے ہوتے ہوئے سیدھا ہماری طرف ہی آ رہے ہیں اس بچے کو دیکھو اس کے ہاتھ میں کیا ہے اس کے ہاتھ میں تو کتاب ہے بیمبی ارے آپ کو پتہ ہے بیمبی یہ کتاب کیسے بنتی ہے ہاں یہ تو کاغجوں سے بنتی ہے یہ کتاب اس میں گیان کا ساغر ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کے دوارہ ہی ہر بچوں کو گیان اور شکشہ ملتی ہے بیمبی کیا آپ جانتے ہو یہ کتاب کیسے بنتی ہے اس کے لیے کاغج کہاں سے آتا ہے نہیں نہیں بیمبو مجھے نہیں کچھ بھی پتا سنو بیمبی جو آپ اتنی راش ہو رہی ہو یہ آپ کے ہی دوارہ بنایا گیا ہے یعنی یہ ہمارے سے ہی یعنی کہ بیمبو سے ہی یہ کاغج بنائے جاتے ہیں یہ تو اس پرکار تو ہم گیان کے ساغر ہوئے نہیں نہیں ہم گیان کے ساغر نہیں بلکہ وہ پیج ہوئے جس کے اندر گیان کو ارجیت کیا جاتا ہے اور وہ دیکھو آپ جانتی ہو بیمبی کاغج کو کیول ہم گیان ارجیت کرنے کے لیے ہی استعمال نہیں کرتے اسے ہم منورنجن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لوگ اپنے من کی کومل بھاوناوں کو کویتہ دوارہ یا آکرتک دوارہ اس کے اوپر انکیت کرتے ہیں آپ جانتی ہو بیمبی ایک کاغج بہت ہی مہتو ہوتا ہے تو اس طرح آپ بھی بہتے مہتے پون ہوئے تو کبھی بھی اپنے آپ کو بیکار اور نرثک مت سمجھنا آپ کو ایک بات بتاؤں میں بیمبی اگر آپ اپنے آپ کی اپیوگتہ کے بارےوں میں جانوگی تو آپ آشچرے چکیت رہ جاؤگی آپ جانتی ہو آپ کی دوارہ کیول کاغج ہی نہیں بنائے جاتے بلکہ ہم آپ سے یا بیمبو سے فرنیچر اور بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں جو کیول الگ الگ طریقے سے اپیوگ میں لائی جاتی ہے جیسے اپنے منورنجن کے لیے ہم اسے باسوری بنا سکتے ہیں اور استعمال کرنے کے لیے الگ الگ پرکار سے اس کو پریوگ میں لائی جاتا ہے بیمبی کیا آپ جانتی ہو ایک بیمبو سے مانو اپنے دن چرے میں پریوگ میں لانے والی بہت 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 سی اپیوگیں وستویں بناتے ہو اور آپ اپنے آپ کو ایک نرہتھک اور بیکار سمجھتی ہو بیمبی یہ بلکل گلت بات ہے بیمبی وہ دیکھو اس لڑکے کے ہاتھ میں دیکھو وہ کیا ہے ارے یہ تو کوئی سیدھی سی لکڑی اس کے ہاتھ میں ہے نہیں 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 بیمبی یہ لکڑی نہیں بلکہ یہ تو ایک باسوری ہے جس سے سنگیت تکلتا ہے اور یہ سننے میں بہت ہی من موحق ہوتا ہے آپ جانتی ہو بیمبی بھگوان سری کرشن بھی اس کو بہت ہی پیار سے بجاتے تھے ہاں 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 مجھے پتا چلا ہاں بیمبی دیکھو وہ دیکھو کتنی سندر باسوری اس بالک کے ہاتھ میں ہے ارے واہ یہ تو بیمبو بہت ہی سندر لگ رہی ہے یہ باسوری تو بہت سندر ہے ہاں جی دیکھو ہم لوگ کتنی طرح سے مانف کے جیون میں اپیوگ میں لائے جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بیکار سمجھتی ہو دیکھو ہم ایک باسوری کے روپ میں بھی کتنے سندر لگتے ہیں بیمبی کیا آپ جانتی ہو کیول سنگیت کے شیطر میں ہی نہیں ہم مانا کو اور بھی بہت طریقے سے اپنے دوارہ سیوائے دیتے ہیں وہیں ہمارے دوارہ کیول باسوری ہی نہیں اور کاغج ہی نہیں اپنے پریوگ میں لانے کے لیے فرنیچر بھی بناتے ہیں وہ ہمارے دوارہ بہت ہی سندر سندر اور آکرشت فرنیچر بنایا جاتے ہیں بیمبی کیا آپ جانتے ہو اپنی اپیوگیتہ کو کبھی بھی ہمیں کم نہیں آکنا چاہیے پتہ ہے بیمبی ہماری اپیوگیتہ ہمارے آتم بشواس سے اور ادھک بڑھ جاتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے سے کم سمجھتے ہیں تو وہیں ہمارے لیے ملکل بھی اچیت نہیں ہے بیمبی آپ جان گئی ہوں گی اب کہ ہم کتنے اپیوگی ہیں اگر یدی ہمارے اندر فل نہیں ہے پھول نہیں ہے پھر بھی ہم کتنے اپیوگی ہیں تو بیمبی کیا آج کے بعد آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھو گی نہیں نہیں بیمبو آج کے بعد میں سمجھ گئی ہوں کہ بھلے ہی ہم سیدھے لکڑی کے جیسے ایک سیدھے بڑھتے جاتے ہیں ہمارے اندر فول نہیں ہوتے فل نہیں ہوتے کین تو پھر بھی ہم کتنے اپیوگی ہیں آپ جانتے ہو بیمبی آپ کو یہ سب کچھ بتانے کا میرا مقصد کیول اتنا ہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کبھی تو ہمیں اپنے آپ کو دوسرے سے کم اور بلکل بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے اور بیمبی آپ تو ہم سب کی بہت ہی پریے ہو آپ جانتی ہو آپ ہم سب کی پریے ہو ہمارے چھوٹی سی بیمبی آج کے بعد وہ کبھی بھی نراشت نہیں ہوگی ہاں ہاں بیمبو آپ نے مجھے بہت ہی اچھی اچھی باتیں بتائیں تھینکیو بیمبو تھینکیو بیمبی آج کے بعد بھلے ہی ہمارے اندر فول نہیں ہے فول نہیں ہے پھر بھی یہ بات ہمیشہ اپنے دھیان میں رکھنا کہ اس کے بابزود بھی ہم بہت ہی اپیوں گی اور کیونکہ ہمارا اپیوں لمبے سمیں کے لیے ہوتا ہے ہمارے دوارہ بنائے گئی ہر چیز اتم اور ٹکاؤ ہوتی ہے تو بیمبی آج کے بعد کبھی بھی آپ نے اداس مت ہونا میری بیمبی